چلیے تو پھنا ایک لمبے سمیہ تک ہم لوگوں نے جو اپنی ڈیلی پھٹین کوشن کی سیریز تھی اسے نہیں کیا لیکن آج ایک بسیس سیریز کی تحت اسپیسل سیریز لے کر کے میں آپ کے سامنے اپستیت ہوں جس میں ہم لگاتا تین سیریز کو ایک ساتھ کرنے کا پیاس کریں گے اور حالی میں جو کچھ اگزامز ہوئے ہیں ادھر ادھر کے ان سے کچھ مہتپور کوشن آپ کے لئے چھاٹے گئے ہیں تو آپ نشیط روپ سے ان کوشن کو کسی بھی اگزامز کے لئے رڑھتے رہیے پڑھتے رہیے اور آپ کے لئے بہت مہتپور ہونے والی یہ سنکھلا تو ہم لوگ اس سنکھلا کے اور آنگے بڑھنے کا پیاس کریں گے اور ایک ایک کوشن کو ہم ڈسکس کرنے کا پیاس کریں گے چلی تو پہلا کوشن بینہ کسی دیر کی ہم لکھ رہا آتے ہیں سنگم سائت کس بھاسا میں لکھا گیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اپنے سکرین پر سنگم سائت کس بھاسا میں لکھا گیا ہے تو بولو اس کا آنسر کیا کرنا ہے تمیل سنسکرت مراتھی نونوب دیز تو سنگم سائت کس بھاسا میں لکھا گیا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا جو سنگم بھی ٹریچر ہے وہ کس بھاسا میں لکھا گیا ہے بولو تو اس کا آنسر ہوگا تمیل کیا ہوگا تمیل میں لکھا گیا ہے سنگم سائت آپ جانتے ہیں جو دچھن بھارت تھا اس میں سنگم اس کا ورڈن ملتا ہے 326 سے رہ کر کے 380 کے بیچ میں اور بیسلی سنگم سائت میں کیا ہے کہ تین سنگم آیوجین تھے کتنے سنگم ہوئے کوششن الگ سے بن سکتا ہے سمجھ دیں کہ کل سنگم کتنے ہوئے تین سنگم کا آیوجین کیا گیا تھا اور تینوں سنگم جو ہیں آپ کے پانڈ راجاؤں کی دورہ کروائے گئے تھے اور ان سنگم میں سنگم کا ویو دورہ اپنی رسنہ پر ثوت کیا تھی جس میں کچھ فیمس ہیں جو ابھی دیسے سلپا دکارم مڑی میکلے سلپا دکارم کا نام پوچھتے ہیں اور مڑی میکلے کس نے لکھا تو مڑی میکلے کے رسنہ کار سیتلے ستنار تھے جبکہ سلپا دکارم کے الانگو ایڈگل یہ کوششن بھی اس کے علاوہ بہت مہت پونھ ہیں سلپا دکارم اور مڑی میکلے تو ان کو بھی یاد رکھیں گے چلی اگلا کوششن لے رہتے ہیں ہم لوگ 1906 میں مسلم لیق کا گھٹن کس اسطحان پر کیا گیا 1906 میں مسلم لیق کا گھٹن کس اسطحان پر کیا گیا ملتان دیوبند دھاکہ یا پیساور تو اس میں سے کیا انصر ہونا چاہیے اس کا بچے بولو تو اس کا انصر ہوگا آپ سب جانتے ہیں اس کا انصر کیا ہوگا دھاکہ آپ ہی جانتے ہیں 30 دسمبر 1906 کو دھاکہ میں مسلم لیق کی ستاپنا ہوئی تھی نواب وقار الملک موشین الملک اور نواب سلیم اللہ خان ان تینوں کے دورہ نواب سلیم اللہ خان پھر سن لیجئے وقار الملک موشین الملک اور نواب سلیم اللہ خان جو 30 دسمبر 1906 کو دھاکہ کے دھاکہ میں مسلم لیق کی ستاپنا ہوئی تھی اور تب اس کے سنستاپ کا دیکھش کون تھے نواب سلیم اللہ خان اس بات کو آتا رکھیں گے ملتان پاکستان میں پڑھتا ہے اگر اس کے بارے میں جاننا چاہے تو ملتان کے بیسگری پوٹی بہت پیمز تھی اور یہاں پر حالا کی ملتان کے سلطان گل میں بیرین سواک کو بھی آپ جانتے ہیں جنہوں نے کم سنر بنائے تھے اور دیو بند سہارانپور میں پڑھتا ہے یو پی میں پڑھتا ہے دیو بند اور دیو بند میں اگر ہم بات کریں تو یہاں اٹھارہ سو چھانچٹ اور سرسٹ کے اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ سو چھانچٹ سرسٹ کے دوران دیو بند میں جو دیو بند اگر ہم بات کریں تو پیساور یہ آپ کا پاکستان میں پڑھتا ہے پیساور بلوچستان کے پاس اسی پیساور میں جو سیمانت گاندی کے نام سے سمندی تھے خان عبدالگفار خان بابا خان خان عبدالگفار خان کہاں سمندی تھے پیساور سے جن کی دل کا نام کیا تھا ریٹ سرٹ تو یہ کسٹنز بھی آپ کے لئے مہت پونڈ ہونے والے ہیں چلے اگلا کسٹن مہان بدوان اسگھوش کس ساسک کا سمکالین تھا مہان بدوان اسگھوش کس ساسک کا سمکالین تھا بولو بچوں کیا انصر ہوگا چندرگفت اسکندگفت کنیسک یا حرصوردن تو آپ سب جانتے ہیں مہان بدوان اسگھوش سمکالین تھا کس کا کنیسک کا کس کا کنیسک کا مہان بدوان اسگھوش کس کا سمکالین تھا کنیسک آپ جانتے ہیں سک ٹھک سمبت تھا سیونٹی ایٹ ایڈی میں کب سیونٹی ایٹ ایڈی میں جو چلایا تھا وہی آج بھارت کا نیشنل کلینڈر ہے کنیسک آپ جانتے ہیں کنیسکی رازدھانی پروشپور پیشاور بھی تھی مطورہ میں بھی اس نے ساسن کیا اور کسمیر میں کندلون میں کنیسکی سمیں ترتی بہت سنگیت کا سوری چطورت بہت سنگیت کا آیوجن کسی سمیں ہوا تھا تو اور اسی چطورت بہت سنگیت جو کسمیر میں ہوئی تھی وہاں پر بہت دھرم دو بھاگوں میں ہینیاں اور مہاین بڑھ گیا تھا ہر سوردن آپ جانتے ہیں اس کے سمیں چینی یادتری ہوئے انسانگ آیا تھا اسکندگپت اور چندگپت یہ گپت سے سمبندی تھے تو ان میں کوئی اسگوشت تھا نہیں سدرسن جھیل کا نیرمان کشنے کروایا سدرسن جھیل کا نیرمان کشنے کروایا تو اس کا انسر آپ بتائیے توساس پندت پشگپت بیس اور چکرپالی تو اس کا انسر کیا ہوگا بچو پشگپت بیس کیا ہوگا پشگپت بیس چندگپت جو مورے کے سمکالین تھے ان کے جو وہاں کے گورنر تھے پشگپت بیس نے سدرسن جھیل کا نیرمان کاریا سدرسن جھیل کہاں پڑتی گزرات میں جونہ گڑ کے پاس ہے تو اس کو اگلا ہے اسوک کے شارنات اسطح میں کونسا پشو انکت نہیں ہے کونسا پشو انکت نہیں ہے گھوڑا ہاتھی شیل گھنڈہ تو اس کا انسر آپ جانتے کیا ہوگا بھولو گھوڑا بھی ہے ہاتھی بھی ہے اور شیل بھی ہے گھنڈہ اس میں نہیں دکھے گا آپ کو پاش پہ میں کیا گھنڈہ ڈ انسر ہوگا اس کا گھنڈہ اس میں آپ کو نہیں دکھے گا چکہ گھوڑا آپ کو دیکھتا ہی ہے ہاتھی آپ کو دیکھتے ہی ہے اور شیر دیکھتا ہی ہے آپ کو تو اسوک کے سارنات اس طرح کون سا پسکے کا چتر انکیت نہیں تو آپ جانتے ہیں گینڈا باقی گھڑا ہاتھی اور شیر ان سب کا چتر آپ کو ہاں پر مل جاتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا چلی کوشن نمبر 6 لے سکتے ہیں ترتی بودھ سنگیت کس کے ساسن کال میں آجت کی گئی تھی ترتی بودھ سنگیت کس کے ساسن کال میں آجت گئی تھی بولو تو اس میں اسوک ہے کالاسوک ہے کنشک ازاد سترو تو اس کا انسر کیا ہوگا اسوک کیا ہوگا اسوک اسوک کے سمیت 251 اسوی میں 251 جو آپ کا بی سی ہے 251 بی سی کے سمیت اسوک کے سمیت پاتھلی پتر میں موگلی پتر تس کی ادھکتہ میں ترتی بودھ سنگیت ہوئی تھی جبکہ کنشک سمیت چوتھی بودھ سنگیت ہوئی تھی میں اگلا کوششنس لے ریتے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ کوششنس ہے ہمارا مارٹیم ویلر اور اسٹورٹ پگرڈ کے انسار سندھ سب بھیتا کی تھی تھی کیا تھی تھی ان کے انسار مارٹیم ویلر اور اسٹورٹ پگرڈ کے انسار آپ سب جانتے تو اس کا انسر ہوگا پچیس سو ایسا پورو سے پندرے سو ایسا پورو 2500 سے 1500 ایسا پور بھی انسار ہوگا اس کا مارٹیم ویلر اور اسٹورٹ پگرڈ ویسے کاربن چودے اور سی پورٹنگ نسار جو ہم واسٹری تھی تھی مانتے اس کا انسر کیا کریں گے ساڑھے تیس سو سے سترہ سو ایسا پورو مارٹیم ویلر اور اسٹورٹ پگرڈ کے انسار کونسی ہے پچیس سو سے پندرے سو ان کے انسار ہے لیکن ویسے اگر جنرل آپ سے پوچھے آئے گا اس کا انسر کیا ہوگا تیس سو پچاس ایسا پورو سے سترہ سو ایسا پورو ہڑا پاس سبتہ جانتے ہیں سیدھن سبتہ جو سبتہ اس کا سب سے اتری بندو کیا تھا نوردن پوائنٹ اگر ہم بات کر لیں ایسے کر کے دیکھ لیں تو جو سب سے اتری بندو آپ کا تھا نورت میں وہ مانڈا دچھن میں آپ کا دیم آباد مہاراست میں اور در ایسٹ میں آلمگیر پور میرٹ اور بے پسی میں تھا آپ کا ستکا کے انڈور بلوچستان داسکر یہ اس کا ایریا تھا کلملا کے بارہ لاکھ نونیان بہہ جار کلو میٹر لگ بگ حالانکہ اب اس کی اور بھی پروپ ملنے کی بات آنگے ہو رہی ہو آپ یادکیں چلی ایک اور میت پور کوششن لیتے ہیں پربند چنتہ مڑی کا لے کر کون تھا سندھیاکر نندی نیچند سوری بھو بھو تھی میروتنگ تو پربند چنتہ مڑی کے لے کر کون تھے آپ سب بتا پائیں گی کون تھے اس کے لے کر میروتنگ کون تھے میروتنگ کی پرسید پستک کیا ہے پربند چنتہ مڑی جبکہ بھو بھو تھی اور نینچن سوری اور سدھیاکرنڈنڈی اس کا آنسر نہیں ہوگا چلیے پیری پلس آبدا ایریتھیانسی کس بھاسا میں لکھی گئی ہے پیری پلس آبدا ایریتھیانسی تو یونانی میں لکھی گئی فرنچ میں جرمن میں ایریتھانسی کسی ریکٹر کا پتہ نہیں ہے ایک ایریتھانسی اس نے اسے یونانی گرک لینگوز میں لکھا تھا اور اس میں بھارت میں جو بیہ پار اور ہوایاں ہیں اس کے آتھ کے بارے میں بڑھن دیا گیا بھارتی راستی کانگریس کی اسطحپنا کے سمیے بھارت کا ویسرائے کون تھا بہت مہتپور کونسٹنز لارڈ لیٹن لارڈ کرجن لارڈ ڈپرین لارڈ ڈپرن کیا آنسر ہوگا بھارتی راستی کانگریس کی اسطحپنا کے سمیے بھارت کا ویسرائے کون تھا بچو بولو تو اس کا آنسر ہوگا آپ سب جانتے ہیں لارڈ ڈپرین کیا ہوگا لارڈ ڈپرین کانگریس کی اسطحپنا آپ سب جانتے ہیں اٹھارہ سو پچاسی میں ممبئی میں ممبئی کے گوکل داز تیج پال سنسکرٹ کالیج میں ہوئی تھی اور اس کے پرثم جو عدیقش تھے وہ کون تھے ڈبلو سی بنر جی بیومیشن بنر جی اور اس وقت کانگریس کی جب اسطحپنا ہوئی اس میں انگریجوں کے ویسرائے کون تھے لارڈ ڈپرین کون تھے لارڈ ڈپرین باقی جو وہ اس وقت موجود نہیں تھے لارڈ کرجن جو ہیں یہ 1905 کے آس پاس رہے تو لارڈ کرجن بنگال بیوہاجن کے لئے فیمس ہے بنگ بنگ 1905 میں یہ بنگال بیوہاجن کیا لارڈ کرجن نے اور لارڈ ریپن کو ادھاروادی مانتے ہیں انہوں نے اور لارڈ ڈپرین کے ساتھ سے اچھا مانا ان کے سمائے 1800 ایک تو انہوں نے کیا کیا جو لارڈ لٹن جو تھے انہوں نے 1878 میں ایک ورنہ کولر پریس ایکٹ لاؤو کیا کس نے لارڈ لٹن نے کب 1878 میں کیا لاؤو کیا بولو ورنہ کولر پریس ایکٹ اس کو لارڈ ریپن نے رد کر دیا کسے ورنہ کولر پریس ایکٹ کو جو 1878 میں لارڈ لگ رہا تھے اس کو لارڈ ریپن نے رد کر دیا اور لارڈ ریپن کے سمائے سے ہی بھارت میں جو کنٹینیو سینسز پرارم ہوئی وہ 1881 سے پرارم ہوئی وہ بھی کسی سمائے سے لارڈ ریپن کے سمائے سے لارڈ ریپن اور اسثانی سوائیت سنستاؤں کا ورنہ کولر پریس ایکٹ کو رد کر دیا اور اسی کے سمائے لارڈ ریپن کے سمائے سے واسطیق جنگرانہ 1881 سے پرارم ہوتی ہے حالانکہ جو پہلی جنگرانہ ہوئی تھی 1872 میں 1872 میں وہ لارڈ میو کے سمائے ہوئی تھی اس بات کو بھی آپ رہا دکھیں لیکن کنٹینیو جو سینسز سروع ہوتی وہ لارڈ ریپن کے سمائے سروع ہوتی ہے ہے نا تو اس بات کو بھی آپ رہا دکھیں اور لارڈ ریپن کو اسثانی سوائیت سنستاؤں کا جنگ مانا جاتا ہے دفادر اور لوکل سیلپ گورنمنٹ کا بھی مانا جاتا ہے چلیے تو آنگے بڑھنے کا پریاز کر لیتے ہیں ہم لوگ کوششن نمبر گیارے کے اگر ہم بات کریں بہت مہتپول کوششن ہے آپ یہ کوششن کر بھی پائیں گے گذر پارٹی کا گھٹن کس ورس کیا گیا انیس سو گیارے انیس سو چودے انیس سو تیرے انیس سو سولے کیا آنسر ہونا چاہیے اس کا تو اس کا آنسر ہوگا نائنٹین ہینڈر تھرٹین انیس سو تیرے میں یو ایس اے امریکہ میں امریکہ کے کہاں سین فرانسیسکو یو ایس اے کے سین فرانسیسکو سین فرانسیسکو میں لالا ہردیار کے دورہ کس کے دورہ لالا ہردیال لالا ہردیال کے دورہ 1913 میں USA کے سنس فرانسسکو میں غدر پارٹی کی استعاپنا کی گئی تھی اور ایک مہتپور کوشن ڈیپیسٹ کوشن نیٹ وغیرہ پیجلی سمیں آدھا ہوا کوشن پیجلی میں کہ جو غدر پارٹی بنی تھی 1913 میں اس کے سنسطہ پک ادھکش کون تھے اس کے استعاپنا کس نے کی تو انسر کیا ہوگا لالا ہردیال استعاپنا کس نے کی لالا ہردیال نے بھاگنا کون تھے چلیے آنگے بڑھ لیتے ہیں کس ورس برنا کولر پریس ایکٹ پارٹ کیا گیا ابھی ڈسکس کیا تھا میں نے تو اس کا انسر ہوگا کیا ہوگا بولو 1878 میں برنا کولر پریس ایکٹ پارٹ کیا کس نے پارٹ کیا ابھی بتایا تھا میں نے اوپر کس نے کیا لالا ہردیال نے کس نے کیا لالا ہردیال نے برنا کولر پریس ایکٹ پارٹ کیا 1878 میں اور برنا کولر پریس ایکٹ کیا تھا کی بھارتی جو پترکار پترکار اور پترکار نیوز پیپرس تھے ان پر بین لگانے کے لئے تاکہ ان میں انگری ساسن کو ویدیتہ ملے اور کوئی بھی انگری جو خراب نہیں اس لئے برنا کولر پریس ایکٹ لائے گیا تھا جس سے بھارتی سماچار پتروں پر بین لگایا گیا تھا ہانا کی 1882 میں لالڈریپن نے اس ادنیم کو سماپت کر دیا تھا ہانا وہ آپ پیاد رکھیں گے اور سب سے پہلے اس پر کس پر بین لگا تھا تو سوم پرکاس پر اور ایک بات اور ابھی جو 1882 آپ نے پہلی بار پڑھا میں نے بتایا بھی تھا 1882 کیا ہوگا لالڈریپن کے دوارہ پہلی بار جو کنٹینیو سینسز کب آیا 1881 میں آیا تھا چلے ایک اور گاندی ایرون سمجھوتے پر کس ورس استاچر ہوئے گاندی ایرون پیکٹ کب ہوا 1930 میں ہوا 1931 میں ہوا 1932 میں ہوا 1935 میں تو انسر کیا ہونا چاہیے آپ سب کو آنا چاہیے بولی اس پیڑ سے تو اس کا انسر ہوگا 1931 1931 کب ہوا تھا پانچ مارچ کب ہوا تھا پانچ مارچ 1931 کو گاندی اور ایرون کے بیچ پیکٹ ہوا جسے دلی پیکٹ گاندی ایرون پیکٹ بھی کہتے ہیں کب پانچ مارچ 1931 کو ہوا جس میں گاندی جی نے جو سب نے اوگیا اندون تھا اس کو روک کر کے کہاں پر بھاگ دینا سوکار کیا جو راؤن ٹیبل میٹنگ تھی جو گول میں سمجھلن تھے کیا بولو کیا تھے گول میں سمجھلن اس میں بھاگ دینا سوکار کیا اور گول میں سمجھلن کتنے ہوئے تین ہوئے فسٹ سیکنڈ اور ثرڈ تو فسٹ راؤن ٹیبل میٹنگ اور ثرڈ راؤن ٹیبل میٹنگ میں کانگریس نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن گاندی ایرون پیکٹ کے بعد گاندی جی نے سیکنڈ راؤن ٹیبل میٹنگ میں دوتی گول میں سمجھلن میں کانگریس نے بھاگ لیا صرف دوتی گول میں جس میں گانڈی جی گئے تھے اور گانڈی جی نے اس پیکٹ میں بھاگ لیا سینٹ جیمز پہلے سے باقی اس کے لئے میں نے گانڈی والا جو بیڈیو بنایا ہوا ہے ماتپا گانڈی والا اس سے آپ پوری ان کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں چلیے آنگے ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں اگلا کوشن لے رہتے ہیں یہ بھی اور ایک مہت پور کوشنز ہے پونہ پیکٹ پر ہستاک چرکو ہے اس طرح کوشنز آنے کے سمانہ بہت رہتی ہے 23 اکٹوبر 930 24 ستمبر 32 26 ستمبر 24 نومبر 1933 تو اس کا انصر کیا ہوگا بولو بہت سے بچوں کو اس کو انصر معلوم ہوگا تو پونہ پیکٹ کب ہوا تو آپ بتا پائیں گے 24 ستمبر 1932 یعنی بولو اس کا انصر کیا ہو جائے گا اس کا انصر سی ہو جائے گا 24 ستمبر 1932 کو پونہ پیکٹ کس کے بیچ ہوئے بیٹوین گانڈی اور امبیٹکر گانڈی اور امبیٹکر کے بیچ 1932 میں کس کے بیچ گانڈی اور امبیٹکر گانڈی اور امبیٹکر کے بیچ 1932 میں کیا ہوا پونہ پیکٹ ہوا کس کے بیچ گانڈی اور امبیٹکر کے بیچ 1932 میں پونہ پیکٹ ہوا تھا جس میں جو دلیج جاتیاں تھا ان کا پرثک نرواشن کو سماپ کر دیا گیا ان کے لئے کیندری بیدھان سوا میں سیٹیں بڑھا دی گئیں اور آرچت کر دی گئیں لیکن ان کا پرثک نرواشن سماپ کر لیا گیا چلی اگلا کوششن آسا یوگ آندولن کب واپس لیا گیا تو آپ سب بتا پائیں گے 1902 1922 37 تو کب واپس لیا گیا بولو 1922 کو گانڈی جی نے آسا یوگ آندولن کو کب واپس لیا 1922 میں کیوں لیا دیو ٹو دا ریزن آب چوری چورا جو چوری چورا کی گھٹنا ہوئی تھی کونسی گھٹنا چوری چورا چوری چورا کی گھٹنا کے کاران جو پانس پہوری 1922 کو گھٹنا ہوئی تھی چوری چورا اس کے کاران گانڈی جی نے اس مومنٹ کو واپس لیا آپ یہ جانتے ہیں چوری چورا آسکال بہت چرچہ میں چونکہ اس ورس بھارت سرکار چوری چورا ستابدی سمارو منا رہی جو چارہ فروی 1921 سے لے کے چار فروی 1922 تک چلے گا یہ کوششن بھی آ چکا ہے تو یہ کوششن بھی بن سکتا ہے اور چوری چورا کی گھٹنا آپ جانتے ہیں میں نے پورا اس کو پڑھایا گانڈی والے ویڈیو میں کہ وہاں پر انگلیزوں نے اتیاچار کیے کیسے کیے تو پھر چار فروی 1922 کو بھگوان آئی جانتے ہیں وہاں کی کاندھکاریوں نے ایک تھانی میں آگلہ جس میں 22 پولیس کرمی جل کر کے کھاگ ہو گئے تھے تو اسی گھٹنا سے دکھے ہو کر کے گانڈی جی نے آسیوگ آندولن کو واپس لے لیا تھا کس گھٹنا سے چوری چورا چار فروی 1922 تو 1922 کو واپس لے لیا 1922 کی بات کریں تو 1920 میں کیا ہے کہ ایک اگست 1920 کو یہ مومنٹ اسٹارٹ ہوا تھا آسیوگ آندولن ہے نا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آگلا کوشن نے پانی پت کا ترتی یودک کی سورس ہوا تھا پانی پت کا ترتی یودک کی سورس ہوا تھا بولو تو آپ بتا پائیں گے پانی پت کا ترتی یودک سب جانتے ہیں اس کا سیمپل سا آنسر ہے سترہ سو اکسٹ سیونٹ سیونٹین سکسٹی ون میں پانی پت کا ترتی یودک ہوا بیٹوین مراتہ این ابگان کس کے بیچ ہوا تھا بولو مراتے اور ابگانوں کے بیچ تو مراتہ اور احمد سا عبدالی پانی پت کا جو ترتیو دعا سترہ سو اکسٹر میں مراتے اور احمس سا عبدالی کے بیچ مراتو اور ابگان وہی عبدالی مراتے اور عبدالی کے بیچ ہوا تھا جس میں مراتو کی ہاروی اور احمس سا عبدالی کی بجائیوی تھی آپ یہ پانی پت کا ترتیو سترہ سو اکسٹر میں کریں گے ٹھیک ہے اس میں ڈاؤٹ ہونے کیا ہو سبتا نہیں ہے اس سے پہلے پانی پت کے دو عبدالی اور وے تھے سترہ ستاون جو دیا اس میں کیا ہوا تھا پلاسی کیا ہوا بہتا ہےべات File 2007 Nearly 28 ب لو کونسا دیا بہتا فلا سی اس eremony من سے 26上面 україн کلاو اورسروج道وashکے بھی شیل 나가 انگریض اور بنگھاز کا نواب جس میں رابط کلا Melanie قلب کی بجیل بھی سارودولا کی پراجی ہوئی ستراد چونسٹر جو یہ دیا ہے یہ کیا ہے اس میں کیا ہوگا تھا حق دارد کہا رہ لاغ techno بڑک سر کا یعقی حق دیا کیا ہوگا تھا بچو ستراد چونسر میں کیا ہوا بکسر کا یعقی حق دیو بکسر سترہ چونسٹر میں بکسر کا عید ہوا بکسر کے عید میں انگریجوں کا کپتان کون تھا منرو جبکی بنگال کا نواب میرکاسیم آوت کا نواب سوہود دولا اور دلی کا سمرات سالم دوتی یہ تنوں ایک طرف سے تب بھی انگریجوں کی بجے ہوئی اور بھارتیوں کی ہار ہوئی اور اسی لئے بکسر کے عید کو انگریجوں کے سمراج کا واسطوک عید مانا جاتا ہے یعنی بکسر کے عید کے بعد ہی انگریجوں کی بھارت میں بجے اور یہاں پر سمراج استعافیت کرنے کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو پلاسی سے ادھک نرنائے کون تھا مانا آتا ہے بکسر کا مانا آتا ہے اس کو بھی آپ یہ سب کر لیں گے چلی آنگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کون کہا کرتا تھا کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بننا چاہتا ہوں بہت مہتپور کوششن ہے کبھی بھی آ سکتا ہے کون کہا کرتا تھا کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بننا چاہتا ہوں تو اس کا انصر کیا ہوگا بولو بچوں محمد علی جنہ کون کہا کرتا تھا محمد علی جنہ محمد علی جنہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بننا چاہتا ہوں محمد علی جنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے بھارت پاکستان بٹوارے میں سب سے آدھا بھمکاب محمد علی جنہ کی ہے ان کے ہٹ دھرمی کی چلتے بھارت پاکستان گروہ رہا ہوا اور انہوں نے ہی سولہ اگست انیس سو چھاریس کو بولو کب سولہ اگست انیس سو چھاریس کو کیا منائے تھا انیس سو چھاریس کو ڈاریکٹ ایکشن ڈے سیدھی کاروائی دیواز محمد علی جیناد وارک کب سولہ اگست انیس سو چھاریس آتا ہے ڈاریکٹ ایکشن ڈے سکسین اگست نائنٹین پوٹی سکس چلیے اگلا کوششن لیتے ہیں اٹھاروان نمبر کوششن ڈلی کے کس سلطان نے اپنی آتم گتھا لکھی ڈلی کے کس سلطان نے اپنی آتم گتھا لکھی 18 کا D بہت مہت پونڈ کوششنس ہے تو اس کا انصر آپ کر پائیں گے کیا ہوگا بولو ڈلی کے کس سلطان نے اپنی آتم گتھا لکھی تو چار نام اس میں دیئے ہیں سکندر لودھی محمد بن تگلک التتمس پھروش تگلک تو اس کا انصر کیا ہونا چاہی ہے بولو آپ سب ساتھ اس کا انصر بتا پائیں گے تو اس کا انصر ہوگا فیروز تگلک کیا انصر ہوگا فیروز تگلک پتوہاتے فیروز شاہی فیروز تگلک اپنی آم سلطان لکھتا تھا سکندر لودھی نے گھلکھی نام سے کبھتا لکھی اس نے بہت سکتا کہ کس ساسک نے یا سکندر لودھی نے کس نام سے کبھتا لکھی تھی تو گھلکھی نام سے اور محمد بن تگلک کو آپ جانتے ہیں ڈلی کا سب سے دیکھ پڑھا لکھا اور اب اس منی بات ساتھا کچھ لوگ اسے پاگل بات ساتھا بھی کہتے ہیں حالانکہ اس کی چار گھٹنا ہے ایک تو رازدھانی پرپٹن دلی سے دولتا باد اور اس کا ایک اور تھا جو ٹوکن کرنسی چلائی سانکیتک مدرہ کون سی مدرہ ٹوکن کرنسی سانکیتک مدرہ بھی کسے چلائی تھی مہت دن تک لگنے چلائی تھی دلی پرپٹن بھی اس نے کیا تھا کراچی لبھیان بھی اس نے کیا تھا اور کسی کے لئے ایک الگ بیوہ کس نے بنویا دیوانے کوہی کیا بنویا تھا دیوانے کوہی یہ کوششن بھی آتا ہے دیوانے کوہی کسی کے لئے ایک الگ بیوہ کس نے بنویا مہت دن تک لگنے کیا بنویا تھا دیوانے کوہی بچے iltut mis تو iltut mis اگر ہم بات کریں تو یہ دلی سلطنت کا واسطوک سنستاپک تھا ریال پاؤنڈر آب دلی سلطنت iltut mis اور iltut mis نے ترکان چہلگانی کا گھٹن کیا تھا ترکان چہلگانی کیسے نے کیا التوتمس نے کیا تھا اور التوتمس نے ٹنکا اور جیتل چاندی اور تامی کے جو مدرائے چلایا ٹھن کا چلایا چاندی کا ٹنکا تامی کا جیتل ٹنکا اور جیتل ترکان چهلگانی مہنبن تبلک کو دیوانے کوئی کرسی کے لے بنایا اس نے رازدھانی پر حتن دلی سے divertabad کی اس نے ایک ٹوکن کرنسی سانکھے تک مدرہ چلائی سکندر لودھی نے گل لکھی اپنام سے کبیتائی لکھی اس بات کو پھروش تگلگ نے اپنی آدم قطعہ لکھی تھی کہ اس نے پھروش تگلگ نے اور پھروش تگلگ نے انیک نگر بسایا جس میں جون پور کس نے بسایا آ سکتا ہے تو پھروشتہ تگلگ نے جون پور ہسار پھروشتہ بات پھروشتہ کٹلہ بنائے اس نے لگ باگ باری سو بھاگ لگوائے اس نے کھاراتی اسپطال دارو سپا کا نریمان کروایا ہے نا تو اس طرح کر کے کوششن آپ کریں گے چلی آگلا کوششن سیام جی کشن برما نے لندن میں انڈیا ہاؤس کی استعاپنا کب کی کس یر کی 1901, 1903, 1905, 1907 انصر کیا ہوگا بولو اس کا 1905 میں سیام جی کشن برما نے لندن میں انڈیا ہاؤس کی استعاپنا کی تھی سیام جی کشن برما گزرات کے کٹھیا وار کے رہنے والے تھے تو اس کو رٹھتے رہیے آپ 1905 میں سیام جی کشن برما نے لندن میں انڈیا ہاؤس کی استعاپنا کی تھی اور یہی پر بیر ساور کر جیسے مہان بیکتی پوشی جنہوں نے کی اٹھا اور ستاون کے لئے پہلی بار کہا کہ اٹھا اور ستاون کا بدرو کیا تھا راستی بدرو انڈیا راستی بدرو پہلی بار کس نے کہا تھا بیر ساور کر جن یہی پر انہوں نے بھوک لکھی تھی اترا خند کے کتنے سے مانتری پرشد میں پھر بدل کرنے کا آدھکار کس کو ہے راستپتی کو مانتری منڈل کو پردھان منڈل کو اسپیکر کو کون پھر بدل کر سکتا ہے بھیاغوں کا تو اس کا انصر بتائیے کیا انصر ہوگا پردھان منڈل کو کون بدلتا ہے پردھان منڈل کی سلا سے ہی منڈ پرشد میں پھر بدل ہوتا ہے بھارتی سمبردھان کا انوچھے دو سو اسی قصے سمبردھت ہے آپ سب جانتے ہیں میں نے بار بار بتایا ٹو ایٹی کیا ہے فائنینس کمیشن ہے کیا ہے بیت آیوگ ہے بولو کیا ہے بیت آیوگ ہے اور ابھی تک کل پندرے بیت آیوگ بن چکے ہیں جو پندرہ بیت آیوگ ہے وہ دوہزار اکیس سے چھبیس تک اپ کر دیا گیا ہے دوہزار بیس اکیس پہلے پچیس تھا دوہزار چھبیس تک ہے اور پندرہ بیت آیوگ کے دیچ کون تھے اینکے سنگھ تھے اور پندرہ بیت آیوگ نے کتنے پرسنٹ گرانٹ کی بات کی ہے 41% 41% گرانٹ کی بات کی تھی اور جو دیش کے پہلے بیت آیوگ کا دیکھتے ہو کیسی نیوگی تھے پرچ پانچوے برس میں بیت آیوگ کو نک کی آتی بیت آیوگ چا کرتا ہے ریکمنڈیٹ بیٹوین سینٹرل ٹو اسٹینڈ مطبع کیند اور راجوں کے بیس جو بیت کا بٹوارہ ہوتا گرانٹ کا بٹوارہ اس کے بارے میں ریکمنڈیٹ دیتا ہے اور پہلے بیت آیوگ کا دیکھت کیسی نیوگی تھے پندرہ بیت آیوگ کا دیکھت اینکے سنگھ تھے جنہوں نے کی 41% گرانٹ راجوں کی دینے کی شپارش کی ہے نیرواچن آیوگ سمندیت کس سے ہے تو 324 الیکشن کمیشن کا سمند کس آرڈکل سے 324 سے لوگ سیوہ آیوگ سمندیت کس سے ہے تو آپ یہ جانتے ہیں 315 میں ہے ہے نا جو لوگ سیوہ آرڈ سنگھ لوگ سیوہ آیوگ کس سے سمندیت ہے 315 سے تو مطلب 280 کا سمند اس سے نہیں ہے پیہ سی کا سمند 315 سے ہے بیت آیوگ کا سمند 280 سے ہے کس سے ہے 280 سے ہے باقی یہ میں نے جو سمبیدھان کی اپنے مہت پور آرڈکل والا تو اپنے کیا تھا ان مہت پور آرڈکل سے آپ ان سب کو پڑھ ڈیجئے گا وہاں سے پوری آپ کی جانکاری آپ کو مل جائے گی अगdiہ دیکھتے ہیں کوششن مہت مہت پور کوسشن ہے بھارت کے اپراسٹ پتی کو ہٹانے کا پستاؤ لائا جا سکتا ہے कی ول لوگ سبھا دوارہ سنسط کے بیٹھا دوارہ سنسط کے لئے سبھی صدن دوارہ कی ول لاج جی سبھا دوارہ تو بھارت کے اپراسٹ پتی کو ہٹانے کا پستاؤ سب سے پہلے کہاں لائے جا سکتا ہے راج جی سبھا دوارہ آپ یہ جانئے کیا ہوگا راج سبا ہی جو کسی بھی اپراسپتی وائس پریسیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے جو اسٹیٹ آب کاؤنسل ہے راج سبا اس میں ہی پہلے پرستاؤ آئے گا اور راج سبا کے پرستاؤ سے لوگ سبا سہمت ہونی چاہیے اس طرح اپراسپتی کو ہٹا سکتا ہے اپراسپتی جو ہوتا ہے وہ راج سبا کا پدین سبا پتی ہوتا ہے تو وائس پریسیڈنٹ کو ہٹانا ہے اس کے لیے مہابیوگ آتا ہے راج پتی کے لیے امپیچمنٹ آرٹیکل سکسٹی ون میں راج پتی کے لیے مہابیوگ ہے مہابیوگ کا راج پتی کے لیے ایک سٹ میں ان لوگ ہے اور راج پتی وہڑانے کے لیے جو پرستاؤ ہے وہ سنسط کے کسی بھی سدن میں آ سکتا ہے لوگ سبا اور راج سبا اور دونوں سے ہی پاس آنا پاس ہونا انیوار ہوتا بیسیس بہما سے تب راج پتی ہوتا ہے لیکن راج پتی کو صرف راج سبا میں پہلے پرستاؤ آئے گا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بہت مہتپور کوشن ہے بھارت کا سنبیدھان انگی کرت کیا گیا تھا انگی کرت کیا گیا تھا کب 15 اگرس 47 کو 9 دسمبر 1946 کو 26 نومبر 1949 کو 26 نومبر 1950 کو تو بھارت کا سنبیدھان کب انگی کرت کیا گیا بھولو تو اس کا آنسر کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا بچو 26 نومبر 1949 جواب پڑھتے ہیں نا پرستاؤنا پرییمبل تو لکھا ہوا ہے میت مارک سی سکلا سبت میز سمبت 2006 بھکمی کو ایت دوارہ سنبیدھان کو انگی کرت ادھنیمیت اور آتمارپیت کرتے ہیں ایت دوارہ سنبیدھان کو انگی کرت ادھنیمیت اور آتمارپیت کرتے ہیں تو کس کب آتمارپیت کیا گیا 26 نومبر 1949 کو کیا گیا یہ آپ یاد رکھیں گے 15 اگوست 1947 کو ہمارا دیس آزاد ہوا تھا 9 دسمبر 1946 کو کیا ہوا تھا the first meeting of consular assembly سنبیدھان سوا کے جو پہلی بیٹک ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی 9 دسمبر 1946 کو سنبیدھان سوا کے پہلی بیٹک ہوئی 9 دسمبر 1946 کو اور اسی دن سنبیدھان سوا کے جو آستھائی ادھکس تھے پرثم ادھکس تھے انٹریم چیئرمن کی سنا گیا تھا ڈاکٹر سچدانن سنہ کو 9 دسمبر 1946 کو سنبیدھان سوا کا پرثم یا آستھائی ادھکس ڈاکٹر راجیند پرساد یعنی کہ سنبیدھان سوا کے ادھکس اگر پھر آئے گا آپ سے یا اسٹھائی ادھکس پوچھیں گے تو آپ پانسر کیا ہوگا راجیند پرساد وہ کب چنے گئے تھے 11 دسمبر 1946 کو اور سنبیدھان سوا کے سنبیدھان ایک سلاکار کون تھے ایڈوائزر کون تھے بی این راؤ بینے گل نرسنگ راؤ ایک ایک کوشن میں کتنے کوشن بننا ہے انکان بھو آپ کو ہو رہا ہوگا اور آپ کے ایک جامس کے لئے کتنے مہت پور کوشن ثابت ہوں گے یہ آپ ایک جام میں جانے کے بعد ہی سمجھ پائیں گے اور چھبیس نوبر 1950 کو ہمارا کیا ہوگا سنبیدھان پوری طرح لاغ ہوگا اور اسی دن ہم گرتندر دیواز ریپبلک ڈیر سیلیبریٹ کرتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں گے اگلا کوشن ہے راشت پت کے چناؤ سنبندی بیوادوں پر نرنے کون کون کرتا ہے سنسا چناؤ ہے لوگ سبھا بھارت کے سرو چینال ہے تو سرو چینال ہے راشت پت کے چناؤ سمبندی جو بھی بیواد اس کی ادکشتہ کون کرتا ہے کون نرنے دیتا ہے سرو چینال ہے سپریم کورٹ کرتا ہے کون کرتا ہے برو سپریم کورٹ چلیے آنگے پڑھ لیتے ہیں یہ سب مہت پور کوشن سے آپ کے لئے جتنے بھی کوشن آپ سنتے جا رہے ہیں راشت پتی دوارہ اپنا تیاک پتر سمبودیت کیا جاتا ہے بولو کسے کیا جاتا ہے راشت پتی اپنا ریجائن لیٹر کسے دے گا تو راشت پتی کسے دیتا ہے اوپ راشت پتی کو بولو کسے دے گا راشت پتی اپنا ریجائن لیٹر تو آپ بتا پائیں کسے دے گا اوپ راشت پتی کو وائس پریسیڈنٹ کو راشت پتی اپنا تیاک پتر دے سکتا ہے راشت راست پتی یا تو ریجائن کرے تب ہی ہر سکتا یا راست پتی پر مہابیوگ لائے جائے ایمپیشمنٹ آرڈکل سکسٹی ون تو مہابیوگ کے تراث پتی کھوڑایا سکتا اور آج تک بھارت کے کسی بھی راست پتر مہابیوگ نہیں لائے گیا ہے جس بات کو آپ یاد رکھیں گے سروچ نیالے کے نائدھیس کس آئیو میں سیوہ نبریت ہوتے ہیں کس آئیو ہوتے ہیں تو آپ اس کا انصر بتا پائیں گے بھولو کیا سکسٹی فائی پینسٹ ورس کیا انصر ہوگا اس کا سکسٹی فائی پینسٹ ورس کی آئیو میں ان کا کارکال کیا ہوتا ہے چھے ورس یا پینسٹ ورس جو بھی پہلے ہو جائے راست پتی دوارہ راست سوا میں کتنے سجیسیوں کو منونت کیا جاتا ہے راست سوا میں تو کل بارے سجیسیوں کو راست پتی راست سوا میں کتنے میمبر کو نومنیٹ کرتا ہے بارے کو اور اسی طرح راج جپال راج جو میں بیدھان پرشد میں ایک وٹے چھے میمبر کو نومنیٹ کرتا ہے بیدھان پرشد میں راج جپال ایک وٹے چھے کو جبکہ راست پتی دوارہ راج سوا میں بارے میمبر کو نومنیٹ کیا جاتا ہے منونت کیا جاتا ہے یاد رکھیں گے آپ بھارت کے سمدان کی پرستاونہ میں دھرم نرپیچ اور سماج وادی سبتوں کو کب جوڑا گیا انتالیس میں بیالیس میں ایک تالیس میں چوالیس میں سنسو دن دوارہ تو اس کا آنسر کیا ہوگا بولو بیالیس میں سمدان سنسو دن انیس سو چھیتر سے جوڑا گیا کب جوڑا گیا بایدہ پورٹی سیکنڈ امنمنٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس بیالیس میں سمدان سنسو دن ادنیم انیس سو چھیتر سے پرستاونہ میں دھرم نرپیچ اور سماج وادی سب جوڑے گئے جہاں دکھئے پرستاونہ پریمبل جو پرستاونہ ہے بھارت کی وہ بھارتی سمدان کی کیا کہلاتی ہے آتما the soul of indian constitution is preamble بھارتی سمدان کی آتما کیا پرستاونہ ہے اور اس آتما اس پرستاونہ میں صرف ایک ہی بار چینج کیا گیا ہے وہ بیالیس میں سمدان سنسو دن ادنیم انیس سو چھیتر سے چاہ وڑ جوڑے گئے تھے دھرم نرپیچ سماج وادی اور ایک اور وڑ جوڑا گیا تھا اکھنڈتا یاد رکھیں کیا جوڑا گیا تھا اکھنڈتا دھرم نرپیچ سماج وادی اور اکھنڈتا سیکھولر سوسلسٹ اور انٹرگریٹی تو یہ جو دھرم نرپیچ سماج وادی اور اکھنڈتا سب جوڑے گئے بائیدہ 42nd amendment 1976 سے اور چوالیس میں سمدان سنسو دن سے کیا ہوا تھا ایک مہتپون ہے یہ بھی اسے جو رائٹ ٹو پوپرلٹی ہے سمپت کا ادکار ہے اسے فنڈامینٹرل لائٹ سے اٹھا کر کے بھیجک ادکار بنا بنا دیا گیا تھا رائٹ ٹو پوپرلٹی جو سمپت کا ادکار تھا وہ چوالیس میں سمدان سنسو دن 1978 سے رائٹ ٹو پوپرلٹی is out of the fundamental light and in present رائٹ ٹو پوپرلٹی in article 300 a it is illegal light چوالیس میں سمدان سنسو دن ادھیام 1978 سے سمپت کے ادکار کو مولی کا ادکاروں سے بہار کر کے اسے ایک بھیجک ادکار بنا دیا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارت میں حریت راج مارگ گرین ہائیوے کی پولسی کب شروع کی گئی تھی تو آپ کیا پتائیں گے کب کی گئی تھی 2015 2015 میں گرین ہائیوے کی پولسی شروع کی گئی تھی چلیے آنگے پڑھ لیتے ہیں ان سب کوشن پر ابھی بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے ہی آپ سے تو پھر بھی آپ بتائیں گے ابھی میں نے اس کوشن کو ڈسکس آپ کے سامنے ہی کیا ہے بھارت میں پندرمیں بھتائیو کے ادھکش کون تھے تو ابھی بتایا میں نے کون تھے اینکے سنگھ پندرمیں بھتائیو کے ادھکش تھے جو دوزار جس نے دو ریپورٹ نہیں دوزار بیس سے اکیس اور اکیس سے چھبیس سے ہم نے دوزار چھبیس تک رہے گا اور اس نے کل راجیوں کو اکتالیس پرسنٹ گرانٹ دینے کی بات کی جبکہ چود میں نے بیلیس پرسنٹ کی تھی اس نے ایک پرسنٹ کم کر کے وہ کس کو دینے کی بات کی لدھاک اور جمہو کشمیر کے لئے چلیے بیوشائے کرنے میں آسانی پر بشو بینک ریپورٹ دوزار بیس کے انشار بھارت کی رینکنگ کون سے جو ڈوینگ بزنیس انڈیکس ہے دوزار بیس میں بھارت کی رینکنگ کیا تھی ڈوینگ بزنیس انڈیکس میں بھارت لگاتار اس پر پرگیتی کر رہا ہے تو اس کا انصر آپ بتا پائیں گے کون سے تھی 63 63 رینک تھی چلیے ایک کوشن اکونامی کا لے لیتے ہیں بہت یہ دھارنا کی آرثی کردی سبھی چھتروں میں نیچے تک پہنچے کس سے جانتا ہے تو اس کو ٹرکل ڈراؤن ایفیکٹ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ٹرکل ڈراؤن کیا کہتے ہیں اس کو ٹرکل ڈراؤن حالانکہ بھارت کے سندر میں صحیح ثابت ہو نہیں رہی ہے نیمکھت میں کون سی ایک گرین ہاؤس گیس نہیں سائنس کا کوشن ہے میتھین اوزون آکسیجن اور نائٹرز آکسائیڈ کون سی گیس گرین ہاؤس گیس نہیں ہے بھولی ہے آپ سب بتا پائیں گے اس میں کون سی گریز ہاؤس گیس نہیں ہے تو دیکھیں میتھین ہے اوزون ہے نائٹرز آکسائیڈ ہے آکسیجن گرین ہاؤس گیس نہیں ہے اور اوزون آپ جانتے ہیں کہ سروازی کھانکارک گیس ہوتی ہے حالانکہ جو اوزون سمتاپ منڈل میں وہ لابدائک ہے چونکہ وہ سور سے آنے والی یو وی ریز الٹا وائٹ ریز ریز کو کون رکتی ہے اوزون تو جو سمتاپ منڈل میں اوزون ملتی ہے ایک طرح سے اچھی اوزون بری اوزون بھی ہوتی ہے تو سمتاپ منڈل کی اوزون وہ بہت جروری ہے وہ سور سے آنے والی ہان کارا کی یو وی ریز الٹا وائٹ ریز کو سیدھے پرتیب دانے سے رکتی ہے اور ہمارے ہاں جیون کو سمبہ بناتی ہے حالانکہ اوزون میں ہول ہو گیا ہے انیس سو پچاسی میں سب سے پہلی بار دیکھا گیا انٹارکہ میں بریڈس ٹیم کے دوارا چلیے آنگے بڑھ لیتے ہیں آرثک سروی چھنڈ دو ہزار بیس اکیس کے انسار دو ہزار بیس اکیس میں بھارت میں سکل گھرے لو اتپاد میں کسی کا حصہ کتنا ہے جیٹ پی میں جو ایکنومک سروی ٹونٹی ٹونٹی بنایا اس کے انسار دو ہزار بیس اکیس کے جیڈی پی میں کس میں جیڈی پی میں کسی کا حصہ کتنا ہے بولو آپ کو شاید معلوم ہو کسی کو بھی بولیے تو اس کا انسار کیا ہوگا بی انسار ہوگا نائنٹین پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جبکہ اس کے پہلے والے میں سترے سمولو آٹھ تھا پہ دو ہزار بیس اکیس میں جیڈی پی میں کسی کا جو حصہ ہے نائنٹین پوائنٹ نائن چلیے اسمارٹ سٹیز میسن کا پرارم کیا گیا تھا بہت مہتمول کوشن ہے امپورٹن کوشن ہے اور سرل کوشن بھی ہے تو اسمارٹ سٹیز میسن دو ہزار پندرے میں پرارم کیا گیا تھا آپ سب جانتے ہیں بھارت کے کیندری بجٹ دو ہزار اکیس اور بائیس میں راج کوشی گھاٹا کتنا ہے جو راج کوشی گھاٹا ہے آپ کا ہے نا وہ پتائیے کتنا ہے دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ کے انسار اکیس بائیس میں جو راج کوشی گھاٹا بجٹ لکچت ہے وہ کتنا ہے آپ سب بتائیں گے جیڈی پی کا سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ چلیئے آنگے بڑھ لیتے ہیں راستی پادپ جینوم انسندھان سنسطان کہاں ایستیت ہے راستی پادپ جینوم انسندھان سنسطان کہاں ایستیت ہے تو آپ یہ کیا بتائیں گے اس کا انسر بولیے ساتھ کسی کو معلوم ہو تو اس کا انسر کیا ہوگا نئی دلی میں بیکیئر کوششن ہے یہ آئیوہ کوششن بھی ہے ہاں کیندری بکری انسندھان سنسطان پوچھنے تو کہاں ہے مکدوم مطورا میں بکری گوٹ والا راستی پادام جینوم نئی دلی گروگرام میں آئیسے کا مکھیال ہے انٹرنیسل سورل لائنز کا نیمکیت میں کون بھارت کا برطمان میں سب سے بڑا بست نریاض بھارت سب سے اعداد نریاض ایکسپورٹ کس کنٹری کو کرتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں سروادک جو ایکسپورٹ کرتے ہیں نریاض کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں یو ایسے وہ کیا کرتے ہیں یو ایسے کو جبکہ سروادک آیات کہاں سے کرتے ہیں ہم آیات سروادک کہاں سے کرتے ہیں وہ انسر کیا ہوگا چائنا سروادک آیات ایمپورٹ سروادک مگاتے کہاں سے چین سے سروادک نریاض کہاں کرتے ہیں یو ایسے میں نیمکیت میں کون سی سیت تھنڈی دھارہ نہیں ہے کولڈ کرنٹ نہیں ہے کالیپورنیا اویاسیو بینگولا نارویجین کیلیفورنیا اویاسیو بینگولا یہ تینوں دھارہ ہیں کسی ہیں تھنڈی دھارہ ہیں cold current ہے جبکہ نارویجین warm current ہے یہ گرم دھارہ ہے ایک مات نارویجین ہی اس میں گرم دھارہ ہے باقی کیلیفورنیا اویاسیو اور بینگولا تینوں cold current ہیں آپ یہ جانتے ہیں جو دو طرح current cold current اور ایک warm current جو cold current تھنڈی دھارہ ہوتی ہیں وہ from equator to pulse equator to pulse جو ہوتی وارم کارنٹ ہوتی ہے اور پولز تو ایک ویڈر کولڈ کارنٹ ہوتی ہے بشوت ریکہ سے دھروں کے اور چلنے والی گرم دھارائیں ہوتی ہیں جبکہ دھروں سے بشوت ریکہ اور چلنے والی دھارائیں کسی ہوتی ہیں بولوچو تھنڈی دھارائیں ہوتی ہیں چلیے آنگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ایک مہتپورڈ کوششن اور دیکھ لیتے ہیں نیم میں سے کس دیس کا بھومت ساغر کے ساتھ تٹ نہیں لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہی بتا پائیں گے اس کا انصر اٹلی سے لگتا ہے پلانس سے لگتا ہے لیبیا سے لگتا ہے جرمنی سے بھومت ساغر نہیں لگتا ہے ہے نا ویسے بھی جو اٹلی کی وینس ہے اس کو تو بولتے ہیں دہ کون آپ ایڈیارٹک سی وینس کو اٹلی میں جو وینس ہے اسے بھومت ساغر کی رانی بھی کہتے ہیں وینس کو پلانس سے لگا ہوا لیبیا سے بھی لگا ہوا ہے نمکت میں کون سا پروتی درہ اترا کھنڈ کے راج میں نہیں ہے لپلیک سپکیلا مانا نوما پاس تو نوما پاس اس میں نہیں ہے لپلیک ہے سپکیلا ہے اور مانا ہے اترا کھنڈ جو فیمس در رہی ہیں وہ لپلیک ہے کیا انسر ہوگا بولو اس میں سپکیلا ہوگا انسر یا نہیں ہوگا دیکھو میں نے جان دوسرے اس کو غلط کیا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز ہوں ایک ہے واسطہ ملکن آپ لوگ اس بات کو نوما پاس ہے سپکیلا نہیں ہے سپکیلا کہاں پر ہے سپکیلا درہ ہیوانچل میں ہے لپلیک ہے مانا ہے نوما ہے نیتی ہے یہ سب اترا کھنڈ میں ہے اور لپلیک درے سے ہو کر ہی کعلاس مانسروور کی آترا ہوتی ہے کعلاس مانسروور کی آترا کس درے سے ہو کر ہوتی ہے لپلیک جو دھارچولہ پتھوگڑ کے پاس پڑتا ہے لپلیک بھی اترا کھنڈ میں ہے مانا بھی اترا کھنڈ میں ہے چمولی کے پاس نیتی بھی اترا کھنڈ میں نوہ بھی لیکن سپیرا درہ اترا کھنڈ میں نہیں ہے یاد رکھیں گے ننو سے کس بھارتی راج کی سیما بنگلا دیس سے نہیں لگتی اسم ترپورا مڑیپور میگھالے آپ بتا پائیں گے کس کی سیما نہیں لگتی ہے تو آپ جانتے ہیں مڑیپور کی سیما نہیں لگتی باقی اسم ترپورا مجورم میگھالے اور پسیم بنگال بھارتی راج کی سیما جو بنگلائیس کس سے کس سے لگتی ہے اسم ترپورا میگھالے اور اس کے علاوہ پسیم بنگال کی سیما بھی اس سے لگتی ہے اسم ترپورا میجورم میگھالے میجورم کی بھی لگتی ہے اسم ترپورا میجورم میگھالے اور پسیم بنگال کی سیما بنگلائیس سے لگتی ہے اور مڈپور کی سیما نہیں لگتی ہے نمڈکیت میں کس راج سے ہو کر کر کریکھا نہیں گزرتی ہے گزرات راجستان ترپورا اور نانچل تو بولو کیا ہوگا اس کا انصر اوڑانچل پردیش اس کا انصر نہیں ہوگا یاد رکھئے گا جو کر کرکرکہ اجرتی کسی ہے گجرات راجستان ایم پی چھتیزگڑ جھارکھنڈ پسی منگال ترپورہ اور مجورم کل آٹھ راجیوں سے کر کرکرکہ جاتی ہے کتنے راجیوں سے آٹھ راجیوں سے گجرات راجستان ایم پی چھتیزگڑ جھارکھنڈ پسی منگال ٹرپرا اور مجورم اوڈاچال جس کی سیما کرکرے خار نہیں جاتی ہے چلیں ایک اور کوشن لوگچا اور ہو جنجاتیاں بھارت کے کس بھو بھاغ میں پائے جاتی ہیں تو لوگچا اور ہو جنجاتیاں ہو اس کے لیے اتر پوروی بھارت میں پائے جاتی ہیں کہاں پائے جاتی ہیں اتر پوروی بھارت میں کوشن پر بڑھتے ہیں نمڈ کھیت میں سے کس بھارتی راج جی میں اچھ سڑک گہنٹا ہے سب سے آدھا جو سڑک گہنٹا ہے وہ کس بھارتی راج جی میں ہے تو اس کا انصر دینسٹی سب سے آدھا کہاں ہے کیرل میں ہے جب بھی سروادک سڑکیں کہاں پر ہیں اگر کوششن آئے گا تو انصر کیا کریں گے مہاراست سروادک سڑک پوچھ لیں گے تو انصر مہاراست ہوگا بردینسٹی پوچھیں گے سگنتہ پوچھیں گے تو اس کا انصر کیا ہوگا کیرل ہوگا نمکیت میں کون سا کھانیش کوڑو رائٹ انتر ویچ تان سماندی تھے کوڑو رائٹ سے تو اس کا انصر آپ کو کیا ملے گا مینگ نیج کوڑو رائٹ کے سماندی تھے مینگ نیج مینگ نیج سے سماندی تھے ہیرہ کنڈ پروزنا کس ندی پر ہے تو آپ یہ جانتے ہیں ہیرہ کنڈ ڈیم کہاں پر ہے آپ سب کو معلوم ہے اڑیسہ میں ہے کٹک کے پاس ہے ہیرہ کنڈ ڈیم ہیرہ کنڈ باند بھارت کا سب سے لنبا باند ہے کس ندی پر ہے مہا ندی پر ہے اور یہ کہاں ہے اوڑیسہ میں کہاں پر ہے اوڑیسہ پر یاد رکیے گا مہا ندی نکلتی کہاں سے چھتیزگڑ کے سنگھاوہ کی پاڑیوں سے مہا ندی کا اوریجن ہے اندرہ گاندی نہر پریوجنا نیمن سے کس ندی سے پانی لاتی ہے تو اندرہ گاندی نہر پریوجنا میں کس ندی سے پانی آتا ہے تو اس کا انصر آپ لوگ کیا کریں گے اپروکت سبھی کریں گے کیا کریں گے اپروکت سبھی چونکہ بیاس اور ستلس دونوں دیوں پر اس تھی جو ہری کے بیراج ہے کون سا بیراج ہے ہری کے بیراج اس بیراج سے اس میں پانی آتا ہے تو بیاس اور ستلس کے سنگم پر ہری کے بیراج ہے وہیں سے اس پر پانی آتا ہے تو اس کا انصر اپروکت سبھی ہوگا جو کی رابی سے بھی تھوڑا پانیس میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کا انصر آلوب دیج ہوگا چلی آج کے لئے آخری کوششنس لے کر آتے ہیں کوششن نمبر 50 دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کا CAG کس کو نک کیا گیا بھارت کا CAG تو میں نے پہلے بھی اس کو بتا رکھا ہے آپ کو تو جو بھارت کے CAG ہیں وہ کون ہے جی سی مرمو ہے جو اس کے پہلے جمعو قسمی برات برتمان میں جو بھارت کے CAG ہیں وہ جی سی مرمو ہے کون ہے جی سی مرمو تو آج کے لئے ہم لوگ اتنا ہی کریں گے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنے پرتکٹیاں سے دیں گے حالانکہ اس کو رٹ لیجئے بہت ہی مہتپونڈ ویڈیو تھا آپ کے لئے یہ چونکہ یہ آپ کو یہاں سے کوششن آپ کو ملنے ہی ملنے یہ 50 کوششن جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے یہاں سے کتنے ہی کوششن ڈسکس کر لیے ایک اسپیسل سیریز کی روپ میں میں نے اس کو چلایا تھا تاکہ جو 22 23 اور 24 ہمارے جو سیریز تھے وہ ایک ہی ساتھ سمائیت ہو جائیں تو یہ ایمپورڈن سیریز کا ایک یہ الگ سیگمنٹ میں نے دیا ہے مہتپون ہے آپ دیکھئے کیسے لگتے ہیں ان کوششن کو رٹ لیجئے رٹتے رہیے آپ کے ایکزامز میں لائن سے کوششنز یہاں سے بنیں گے اور بینا کسی دیری کے بینا کسی ڈاؤٹ کے آپ لگاتار لگتے رہیے جو بھی پیپر ہیں ابھی تک جو بھی پی ٹی ہوگا پی سی ایس ہوگا آرو اتراکھنا ڈاستان جتنے بھی ان سم میں آپ یہاں سے کوششنز ملیں گے بٹ چڑے رہیے من کے ساتھ سونا نہیں ہے چونکہ سونا مرتو کے سامان ہے ادھیم کرنے سے کام سفل ہوتے ہیں سونے سے نہیں چلتی ہوئی چیٹی سیکوڑ کر سلی جاتی بٹ نہ چلتا ہوگرون ایک پک بھی نہیں چلتا چلیے تو آج اس ویڈیو کو میں یہی سماپ کروں گا اور آپ کو امید ہے کہ یہ کوششنز اچھے لگے ہوں گے سمجھ میں آئے ہوں گے اگلے کوششن ہم لوگ پھر لے کر آئیں گے تب تک کے لئے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سب شپل ہو اسی کامناہ کے ساتھ ہم لوگ آج کا ویڈیو سماپ کرتے ہیں